جی اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی ٹریڈنگ بہت اچھی جا رہی ہوگی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن مارکٹ نے کافی بہتر پرفارمنس دکھائی ہے کچھ سیکٹرز ہیں ٹکنالوجی فوڈ اور فارماسوٹیکل وغیرہ جو نہیں چلے لیکن اوورال مارکٹ نے کافی اچھا پرفارمنس کیا ہے اور امید ہے کہ منڈے کو بھی مارکٹ بہتر پرفارمنس کرے گی لیکن آپ لوگوں نے اپنے ایسلز لگانے نہیں بھولیں چلیے فڑا فڑ سے چلتے ہیں اپنے چارٹ کی جانب جو کہ ہم ٹریڈنگ ویو پہ ہیں اور ہم آپ کے بتائے ہوئے شیئرز کو دیکھ لیں سب سے پہلے ہم آپس فوجی فرٹیلائزر ہے فوجی فرٹیلائزر ایک بولیٹ شرین میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح میں پھانی میں 141 0.92 guy آپ کا ایسل ہونا چاہیے آپ کی ایسل 151 خوات میں بانتی تھی لیکن اگر آپ نے ایسل نہیں لیکن اب آپ ایسل还یں تو اب ابھی 41 scaled 152 152 آپ کا target ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہن Representing ساگلہ nescl next year commission tourist about Brown ڈاون ٹرینڈ میں ہیں بیریش موڈ میں ہیں اور لیکن اس میں ایک اپورشونٹی بلکل نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائیڈے کو بھی اس نے جو ہے کافی گھراوٹ دکھائی ہے اگر آپ اس میں انٹری لانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ ٹوئنٹی ون پنٹ نائن فائیو سے پہلے انٹری مت لیں اس میں تاکہ آپ کے ایک سیف اور سیکیور انٹری ہو لیکن اگر آپ ایک رسٹ ٹیکر ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ میں ایک روپیہ اسے بڑھنے کا موقع دوں اور اس سے میں پہلے اس گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو میری آپ لوگوں کو ریکویس ہے یہ ٹوئنٹی پوائنٹ اٹلیس سیونٹی کا آپ اس میں ایسل رکھ کے بیٹھیں اس سے پہلے نہ بیٹھیں اور لیکن یہ یہ ہے کہ چانسز تو ہیں کہ اس سے یہ نیچے جا سکتا ہے ابھی بھی اس لئے میری آپ لوگوں کو جو ریکومنڈیشن ہے ٹوئنٹی ون پوائنٹ نائن فائیو کی لیکن آپ چاہیں تو ابھی لے روپیہ سیونٹی پوائنٹ ایسل رکھ سکتے ہیں یہ آپ اس زون میں اس کا ایسل رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں اس میں لیکن اگر یہ اوپر جاتا ہے یہی سے تو ایک روپیہ تو آپ یہی پہ کما لیں گے اور جو ہماری انٹری پرائز ہے اور اس کے بعد یہ ٹوئنٹی سی پائنٹ او فائیو ٹوئنٹی فور پائنٹ فور سکنٹ ٹوئنٹی سکس پائنٹ فائیو کا مجھے اس میں ٹارگٹ نظر آرہا ہے اور اس میں ایک بہت اچھے گینز expected ہیں یہ بات آپ نے نہیں بھولی اس کے بعد ہم چلتے ہیں او جی ڈی سی پہ او جی ڈی سی ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو جی جہاں تک او جی ڈی سی کا تعلق ہے تو او جی ڈی سی اس ٹائم کنفیوزڈ ہے اور اگر آپ نے اس میں انٹری لی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ اٹ لیسٹ آپ کا جو ایسل ہے وہ ہونا چاہیے ون تھیٹی ایٹ پوائنٹ فائیو ایٹ کا آپ کا ایسل ہونا چاہیے اور اس ایسل کو رکھے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ جو ہے اس میں فریش انٹری بنانا چاہتے ہیں تو فریش انٹری آپ کی ادھر بریک آؤٹ پہ بننی چاہیے جو کہ ون فورٹی ون پوائنٹ تھری ون ہے اور ون فورٹی تھری تک کی دو روپے کا آپ کو اس میں گین نیکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہب کو دیکھتے ہیں ہب کو کیا کہہ رہا ہے میں ہب کو بلش موڈ میں ہے اور یہ ون فورٹی ٹو پائنٹ تھری فور کا ریلی کرا سکتا ہے آپ کو اس میں بھی دو سے تین روپے آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور ون تھرٹی فور پائنٹ ایٹ سکس آپ نے اپنا ایسل رکھنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ نیکسٹ ہمارے پاس پی آ رہا ہے پی آل کا ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس کی فنڈمنٹلز بتانی ہے دیکھیں فنڈمنٹلی تو یہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کمپنی اور ابھی اس نے میں خالب پچھلے سال بھی لاس کیا ہے اور اس کی جو ای پی ایس ہے وہ بھی بہت کام آئی ہے تو وہ تو نہیں آپ میں آپ کو رکومنٹ کروں گا کہ آپ فنڈمنٹلی اس کو لے کے پرفیر کریں آ یا لانگ ٹرم پر لے پرفیر کریں لیکن اس میں ٹریڈنگ ہو سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہو سکتی فیلال ابھی اس میں آپ آوائٹ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ بیریش موڈ میں ہے اور اس میں اس طرح سے ریلی نہیں آ رہی اس کو ایک بار سیٹل ڈاؤن ہونے دیں مجھے یہ ٹونٹی سکس پائنٹ تری ایٹ اینڈ ٹونٹی سکس تک اور ٹونٹی فائی پائنٹ ایٹ زیرو تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ نے انٹری بنانی نہیں ہے تو ٹونٹی سیکن پائنٹ ٹو کی بریک آؤٹ سے پہلے مد بنائیے گا ٹونٹی سکس پائنٹ ٹویٹ آپ کا ایسل ہونا چاہیے اور یہ اس میں بھی آپ کو ٹونٹی سیون پائنٹ سکس سکس ٹونٹی سیون پائنٹ سیون جو لائک ون روپی کا آپ کو اس میں گین مل سکتا ہے اگر آپ اس میں ٹونٹی سین پائنٹ ٹو ٹو پہ بھی انٹری بناتے ہیں تو پچاس پیسے تو ویسے ہی بھی دکھا سکتا ہے لیکن فرس جو ٹارگٹ ہے وہ ٹونٹی سیون پوائنٹ سکس کا ہے جو آپ نے نہیں بھولا اس پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایٹلیز اپنا ففٹی پرسن آ نکال دیں اور باقی جو ففٹی پرسن آپ کا بچ جاتا ہے اس کا آپ ایس سل جو ہے وہ واپس ٹونٹی سیون پوائنٹ ٹو ٹو جو آپ کی بائنگ پرائس تھی اس پہ موف کر دیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو کر ہی نیچے جائے اور پھر آپ ٹونٹی ایٹ اور ٹونٹی ایٹ پوائنٹ فائی کے لیے پیٹ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایفرٹ ایفرٹ جو کہ ایک بہت بہترین شیئر ہے لانگ ٹم کے لیے میری اپنی اس میں بہت اچھی انٹریز ہیں اور میں ون فورٹی فائیف سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لے لو یہ بڑھے گا یہ بڑھے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑھا ہے اور اس نے بہت اچھے گینز دیئے ہیں اس ٹائم تک کوئی بارہ تیرہ روپے ڈال چکا ہے یہ مارکٹ میں ابھی بھی لیا جا سکتا ہے ون سیونٹی ون سیونٹی فائیف مجھے اس میں نظر آ رہا ہے اور ایس حال آپ نے ون فورٹی سری پوائن ون سکس رکھنا ہے لیکن میں تو ایفرٹ پہ ایس حال رکھنے کو بیزتی سمجھتا ہوں اس کی کیونکہ یہ تو لانگ ٹرم میں رکھنے والا شیئر ہے اس میں ٹریڈنگ نہیں ہی کرنی چاہیے آپ اس کو جمع کرنے والا شیئر ہے اس کے بعد چلتے ہیں انگرو پہ انگرو ہمیں کیا کہہ رہا ہے انگرو بھی ایک بہت بہترین شیئر ہے لیکن اس وقت اس میں شدید بیئرش موڈ میں ہے اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اٹلیس 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 یہ وہ تھری تھیڈی فائیف تک جا سکتا ہے یہ شاید اس سے بھی نیچے جائے تین سو تک بھی جا سکتا ہے جانے کو لیکن آپ نے ابھی اس میں انٹری نہیں بنانی آپ نے اسے وائٹ کرنا ہے 344.60 کے بریک آؤٹ سے پہلے آپ اس میں بائنگ نہیں بنانی اور 335.10 آپ کا ایسل ہونا چاہیے اور یہ پھر آپ کو ایک اچھی مزے کی ون 353 359 363 کی ریلی کروائے گا انشاءاللہ اور میں نے خود بھی اس میں اپنی بائنگ بنانی ہے لازمی بنانی ہے اور میں گروپ میں بھی اپنے کال دوں گا آپ کو جب اس میں بائنگ کا ٹائم آئے گا کیونکہ اس میں بہت اچھے گینز ایفرٹ کی طرح متوقع ہیں اب چلتے ہیں نیکس پہ نیکس ہمارے پاس ایم ٹی ایل ہے ایم ٹی ایل ہمیں کیا کہہ رہا ہے ایم ٹی ایل چھے سو سولہ کے بریک آؤٹ سے پہلے آپ نے نہیں خریدنا اور پھر یہ آپ کو چھے سو پچاس دکھا سکتا ہے اور ایسل آپ کا چھے سو ہونا چاہیے یہ بات آپ نے نہیں بھول لی اس کے بعد چلتے ہیں نیکس پہ نیکس ہمارے پاس جی جی ایل ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں اتنا جلدی کیوں چل رہا ہوں اصل میں میں نہیں چاہتا کہ میں ویڈیو لمبی کروں کہ لوگ دیکھنے والے بور ہو جائیں کیونکہ ظاہر اسی بات ہے ایک بندہ گھر ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے اس میں میں ایک شیئر کو جو میرے ویڈیو پہ آ رہا ہے اس نے ٹوٹل دو منٹ میں اس کو آنسر چاہیے میں اس آنسر کو اگر میں دس منٹ تک لے جاتا ہوں تو اس میں اس کا بھی ٹائمز آیا ہوگا میرا بھی ٹائمز آیا ہوگا اور وہ ایونچلی بور ہو جائے گا تو اس لئے میں چاروں میں فٹا فٹ سے اس کو وائنڈ اپ کرو اب ہم چلتے ہیں جی جی ال پہ جی جی ال کیا کہہ رہا ہے جی جی ال ابھی میرے خیال سے نہیں لینا چاہیے اس کو ایٹی سیون پائنٹ فور سکس کے بریک آؤٹ سے پہلے نہیں لینا چاہیے سیون آپ کا ایسل ہونا چاہیے اور یہ آپ کو سیون پائنٹ سیون سکس تک دکھا سکتا ہے لیکن ابھی نہیں بریک آؤٹ کے بات کیونکہ مجھے یہ بیرش مل میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد ویسے ہماری اس میں کال بھی تھی جس وقت یہ ریلی اس نے کروائی ہے اور ایک بہت اچھی ریلی ہماری ہوئی ہے اس کے بعد پی آئی اے ہے پی آئی اے کا میں سب کو منع کرتا ہوں کس کو مت لیں یہ ایک بہت عجیب شیئر ہے کہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا کبھی لور لوک ہے کبھی اپر لوک ہے اور میں نے تو خود اس میں کبھی کام نہیں کیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس حساب سے چلتا جائے گا تو چوبیس اور چوبیس دکھا سکتا ہے لیکن آپ نے اس کا اٹھارہ سولہ کا اصل نہیں بھولنا لیکن میں آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس میں انٹری بنائیں کیونکہ میں نہ خود بناتا ہوں نہ میں کسی کو ریکومنٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا اس میں اس میں ٹیکنیکل کچھ نہیں کر سکتے یہ بس چل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں جانتا نہ کوئی جانتا ہے نہ سمجھتا ہے اب ہم بس ٹی پی ایل پی ہے ٹی پی ایل پی اس ٹیم بیریش موڈ میں اس میں بھی ہماری انٹری تھی اور ہم نے یہ الیون پوائنٹ ایٹی پہ بیچا تھا اس کے بعد ہم نے اگزٹے لیا تھا اس کے بعد ہی یہ بیریش موڈ میں کیا ہے اگر آپ جا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہاں پہ میں گروپ کو اپنی کالز دیتا ہوں گروپ کہاں ہیں تو ہمارا گروپ ورسیپ پہ ہے اور وہ فری گروپ ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے میں فری بائے انسل کالز دیتا ہوں اچھا اس کو آپ دیکھیں تو یہ نیچے آیا ہے اور یہاں پہ آکے یہ تھوڑا سا پھس چکا ہے اگر آپ نے اس میں انٹری بنانی ہے تو ابھی کائنڈلی مت بنائیے گا اور الیون کا آپ کا ایسل ہونا چاہیے اگر آپ نے الوڈی انٹری بنائی ہوئی ہے اور الیون پوائنٹ فور ٹو پہ انٹری بنانی ہے اگر آپ اب انٹری بنانا چاہتے ہیں تو اس میں الیون پوائنٹ فور ٹو پہ آپ نے انٹری بنانی ہے اس سے پہلے نہیں بنانی اور پھر یہ الیون پوائنٹ ایٹی واپس دکھا سکتا ہے دیکھیں فیلال اس سے بھی آوائٹ کریں اس کے بعد ہے پی آئی سی ٹی پی آئی سی ٹی ہمیں کیا کہہ رہا ہے پی آئی سی ٹی بھی کنفیوزڈ ہے اس میں بھی ابھی سمجھ نہیں آرہا انٹری بنانی ہے یہ بلکل جو ہو ہے اس ٹیمن اکملائشن فیز میں ہے اگر آپ نے اس کو لیا ہوا ایٹی پہ آپ اس میں انٹری بنائیں اور سیونٹی نائن پہ آلماست سے نکال دیں جو کہ آلماست آپ کو ایک روپے کا گین دکھا سکتا ہے سیونٹی سیوییس آپ اس میں اس طرح انٹری بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کو یہ اگر یہاں سے اس نے بریک آؤٹ دے دیا سیونٹی ایٹ پوائنٹ نائن ایٹ پہ تو یہ آپ کو ایٹی ٹو بھی دکھا سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا ایسل جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے اور آپ نے انٹری تب تک نہیں بنانی جب تک کہ سیونٹی سکس پائنٹ ایٹی کا بریک آؤٹ نہ دے دے کینڈل بریک آؤٹ نوٹ وک بریک آؤٹ کینڈل بریک آؤٹ جب تک نہیں دیتا آپ نے انٹری نہیں بنانی اس کے بعد ہم ایسن جی پی پہ جاتے ہیں ایسن جی پی ہمیں کیا کہہ رہا ہے ایسن جی پی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے میں کہوں گا بھی مت لیں بلکل مت لیں کسی صورت مت لیں جتنا بھی کوئی کہیں مت لیں سکٹی سکس پائنٹ سکس سیونٹ اپنا ایسل رکھیں اگر آپ نے انٹری بنائی ہوئی ہے اور جب تک اس ایٹ لیسٹ سکٹی نائن پائنٹ فائنٹ فائنٹ زیرو یا سیونٹی کروس نہیں کرتا آپ نے انٹری نہیں بنانی اور اگر اس کے بعد یہ نکلا تو یہ سیونٹی سیونٹی دکھا سکتا ہے لیکن فلال اس سے وائٹ کریں اس کے بعد ہمیں پاس ایف ای بی ایل ایف ای بی ایل ہمیں کیا کہہ رہا ہے فیصل بینک ایک اچھے موڈ میں لگ رہا ہے اگر آپ نے اس میں انٹری بنانی ہے کرنٹلی تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا سیلر نظر آ رہا ہے جو اس کو تنگ کرے گا لیکن اگر یہاں سے نکل جاتا ہے تو اور آپ اس کی انٹری فورٹی پوائنٹ سکس فائنٹ پہ بناتے ہیں تو فورٹی ون پوائنٹ ایٹ دکھا سکتا ہے ایٹ لیسٹ ایک روپیہ آپ کو اس میں بھی مل سکتا ہے ایسل آپ نے نہیں بھولا 38.13 کا اس کے بعد ہے ٹوم سیل ٹوم سیل ٹوم سیل جو ہے یہ ایک اپٹرینڈ میں ہے لیا جا سکتا ہے لیکن ابھی نہیں اس کو آپ نے ایسل 32.02 کا رکھنا ہے اور یا آپ نے اگر اس کی انٹری لینی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ 34.16 پہ آپ نے اپنا ایسل شفٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے بالکل میریمم سا ایسل رکھیں کہ اگر یہ ہٹ بھی ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہ بنے اور یہاں پہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں 36 پہ آپ سے نکال دیں آپ کو دور پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن چانسز بہت ہیں یہاں پہ ایسل ہٹ ہو جائے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کیونکہ ورنہ ایڈیلی ایسل آپ کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایف سی سی ال پہ ایف سی سی ال ہمیں کیا کہہ رہا ہے ایف سی سی ال ایک ڈاؤنڈ میں ہے اسے ہوایڈ کیجئے اگر انٹری بنائی ہوئی ہے تو 20.93 آپ کا ایسل ہونا چاہیے ایک بار اسے اوپر نکلنے دیں ایٹلیس اسے بائیس اشار یا چالیس جانے دیں اس کے بعد یہ آپ کو آہ 23 بیس دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر انٹری بنائی ہوئی تو وائٹ کریں کیونکہ ڈاؤنڈ میں ہے اور 20.93 اپنا ایسل رکھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس ایسل ایسل کی جہاں تک بات ہے تو یہ اپ ٹرینڈ میں ہے ٹھیک ہے سیور اوپر نائنٹ اپنا ایسل رکھ لیں کرنٹلی انٹری بنائی ہے اگر آپ نے تو ایٹ پوائنٹ سکھ زیرو پہ آپ نے اس میں سے نکل جانا ہے کیونکہ یہ اس کا ٹاپ ہوگا اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے گا کس نے اوپر جانا ہے یا واپس نیچے آنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں آئی ایسل پہ آئی ایسل ایک بلش موو میں ہے بلکل لیا جا سکتا ہے اور آپ کا ایسل ہونا چاہیے 79.62 اس پہ آپ ایسل رکھ کے اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا جو آپ کو رکھنا ہوگا ٹی پی وہ ایٹ لیس آپ ایٹی سیون رکھ سکتے ہیں جو کہ یہ آپ کو ایک اچھے گینس دے سکتا ہے لیکن 79.62 کا ایسل رکھنا مت بھولئے گا اس کے بعد چلتے ہیں این ایم ایل پہ نشاد مل سمی کیا کہہ رہا ہے نشاد مل بھی ایک بلش موف میں ہے 70.72 آپ کا ایسل ہونا چاہیے کرنٹری بگر آپ اینٹری بناتے ہیں تو 80.32 یہ آپ کو دکھا سکتا ہے اس کے بعد آپ جائیں سی انرجی پہ دیکن یاد رہے کہ این ایم ایل کافی بیچا گیا ہے فی پی لی پی میں تو یہ آپ نے خیال رکھنے اس لئے ایسل لگانا نہیں بھولا سی انرجی میں 4.30 کا ایسل رکھ کے آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن نئی 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 یہ ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے ڈاؤن ٹرنڈ میں جا چکا ہے آپ اگر اس میں 4.63 بناتے ہیں تو 4.7 نو 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 اس میں انٹری نہیں بنانی آپ نے کیونکہ یہ ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے یہاں سے اگر یہ نیچے گیا تو یہ آپ کو کافی نیچے مل سکتا ہے تو اس لئے اس میں بھی انٹری نہ بنای وائٹ کریں کیونکہ اس میں دس پیسے بند رہے ہیں اور میں ریکومنڈ نہیں کروں گا دس پیسے کیلئے آپ اتنا رسک لیں اس میں اس کے بعد آپ چلیں اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو 24.30 ایسل رکھ لیں جی ایچ نائے جی ایچ نائی کیا کہہ رہا ہے جی ایچ نائے ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے میں ریکومنڈ نہیں کروں گا ٹو سکسٹی ون پائنٹ فائنٹ سری آپ کا ایسل ہونا چاہیے اگر آپ نے انٹری آرڈی بنائی ہوئی ہے تو ٹو نینٹی ون پائنٹ سیون ون آپ کو دکھا سکتا ہے اور اگر یہ آپ کو بریک آؤٹ دیتا ہے ٹو نینٹی فور پائنٹ ٹو زیرو کا تو یہ تین و سترہ بھی دکھا سکتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد چلیں اور ہمارے پاس ہے پی اے سو پی اے سو اس ٹائم ڈاؤن ٹرنڈ میں ہوگا ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے اور اس میں آپ نے انٹری نہیں بنانی اس سے بلگل آپ نے دور رہنا ہے کوئی رشتہ نہ دیں نہیں رکھنے اور ایون سیونڈی تری پائنٹ سیون سکس کا ایسل رکھ لیں یہ آپ کو نیچے ملے گا شیل اور پی اے سو کافی نیچے ملیں گے آپ کو اور پھر اس میں مزے کی بائنگ بن جائے گی پیس کئی جہاں تک تعلق ہے پیس آپ کو آہ تری پوائنٹ سیون ایٹ کا آپ نے اس میں ایسل رکھنا ہے اور یہ ایسل رکھنے کے بعد آپ نے اس میں اینٹری اگر بنائی ہوئی ہے تو فور پانٹ ٹری ایٹ یہ دوبارہ جائے گا اور وہاں پہ آپ نے نکالنا ہے ہماری اپنی اینٹری تھی اور اس نے کافی اچھا گین دیا ہے وہاں آپ اسے نکال سکتی ہیں آہ لیکن فی الحال جو ہے ابھی گر رہا ہے تو اب اسے وائٹ کریں ٹھیک ہے ایک بار اس کو یہاں سے ریورسل دینے دیں جب ہی ریورسل لیتا ہے تو تری پنٹ سیون ایٹ کا اگر یہ تری پنٹ سیون ایٹ بریک نہیں کرتا اور یہاں سے ریورسل دیتا ہے تو یہاں پہ آپ اس میں اینٹری بنا لیں چھپ کر کے اور وائٹ پہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو یہاں تک تھا یہ ہماری آچھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی اور شیئرز ہوں تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا میں اس پہ بھی اپنا انالیسس کر دوں گا آپ کو گروپ میں بھی میں ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہوں اور میں اس میں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کوئی شیر رہ گیا آپ گروپ میں بھی بتا پوچھ سکتے ہیں مجھے ریپلائی کر سکتے ہیں اور میں اس کو آپ کو انالیسس کر دوں گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر آئیان گوڈ بائی موسیقی